بری جناب اس طرح میرا کو بتایا میں موجود ہوں اس وقت ایجی فو اسکارڈن کے آفیسر کمانڈنگ ونگ کمانڈر محمد بلال صاحب کے ساتھ اور ہم ان سے آج جو بات کریں گے زائروں کی ٹریننگ ان کی ذمہ داریاں جذبہ ان ساری چیزوں پہ لیکن کچھ لائٹن اوکٹر ہی بات کریں گے ان کے زندگی بھی بات کریں گے وہ گفتبو بھی کریں گے شاید آپ نے پہلے کبھی نہیں سوئے اسلام علیکم بلال صاحب اسلام علیکم کیسے ہم؟ بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے اپنی اتنی مصروفیات میں سمی ٹائم دیا آپ کی مہربونے بیڑوں آج دیفنس ڈے ہے ظاہر ہے آج کے دن پوری قوم کا جذبہ لگ ہوتا ہے اور ہر بچہ ہر شخص جذبت سرشار ہوتا ہے ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے شخص کے اوپر ملال صاحب یہ تو آپ کی ایک پیشہ وارانہ زندگی ہے روز کا کام ہے آپ کے اندر کیسا جذبہ ہوتا ہے آج کے دن کو لے کے یا پھر ایک نومل ڈے ہوتا ہے نومل رٹین ہوتا ہے ہوتا ہے کیا آج؟ چھ ستمبر خاص کر کے ائر فورس کے لیے تو میڈم بہت زیادہ ایک اہم ایونٹ ہے جس کے اندر ہمارے شہدہ کی جو قربانیاں ہیں اپنے ملک کی خاطر وہ ہمیں بھی دوبارہ اس جذبت سرشار کرتی ہیں کہ ہم بھی اپنے ملک کے دفاع کے لیے کسی بھی قسم کی قربانی اور کسی قسم کی قیمت سے دریغ نہیں کریں گے اور یہ ایک ریکال بھی ہوتا ہے یہ ایک ریکال ہے یہ ہمارے لئے کانسٹنٹ ریمائنڈر ہے روٹین کی ٹرننگ میں ہو سکتا ہے کبھی کبار یہ چیزیں ہمارے ذہن سے نکل جائیں مگر یہ جو خاص ہمارے ادوار ہیں جیسے 6 ستمبر یہ کانسٹنٹ ریمائنڈر ہے کہ ہمیں ہر وقت کن تمام قربانیوں کے لئے تیار رہنا ہے اور دیکھیں ہم نے دیکھا بھی ظاہرہ جس طرح یہاں سے آپریشنل کی بیس ہے جس طرح کام ہو رہا ہوتا ہے ظاہرہ ہم بہت خوش قسمت ہیں ناظرین اس طرح میں نے آپ کو پہرے بتایا کہ ہمارے شاہین فضاؤں میں ہماری حفاظت کرتے ہیں جو ہمارے سک سے چین سے اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں تو یہ لوگ ہیں جو ہماری حفاظت پر ہیں اور یہ بڑا ایک ذمہ داری بھی ہوتی ہے بلکل نہیں کبھی آپ کو فیل ہوتا ہے ایک پریشر ہوتا ہے کہ ظاہرہ پوری قوم کی حفاظت کرنی ہے ہم نے یہ ہماری ذمہ داری ہے یا میری ٹریننگ کا حصہ ہے ظاہرہ وہ ٹریننگ وہ ساری چیزیں کیا ایک ایسی چیز ہوتی ہے بلال صاحب جب وہ ٹریننگ ہوتی ہے ایک شاہین کی تو وہ اس ٹریننگ میں شامل ہوتی ہے اور وہ اس پریشر کو اس طرح فیل نہیں کرتا لیکن وہ اس کے ذمہ داری ہوتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے میڈم اس سارے معاملے کو اگر میں دو چیزوں پر محیط کروں وہ یہ ہے کہ پہلی چیز احساس سے ذمہ داری ہے دوسری چیز اس احساس سے ذمہ داری کے ساتھ کیونکہ یہ ایک سیلیکشن پروسس ہے اور ولنٹرز کا سیلیکشن پروسس ہے دوسری چیز ہے جو اور بھی زیادہ رول پلے کرتی ہے وہ ہے ٹریننگ اور اس ٹریننگ کے ساتھ جب آپ اپنے ٹرینی کو کانسٹنٹ ریمانٹر دیتے رہتے ہیں کہ وہ اس کے پر کیا ذمہ داریاں ہیں اور اس کو ان ذمہ داریوں کا نبھانے کے لیے کس حد تک جانے کے لیے تیار رہنا چاہیے تو وہ ٹریننگ کا سارا کسار پروگرام اسی پر بیسٹ ہے ہماری جو الٹیمیٹ ریکوارمنٹ ہے جنگوں میں جی وہ ڈکٹیٹ کرتی ہیں کہ پہلے دن سے ہم نے ٹریننگ کو کس لیول پہ لے کے چلنا ہے ٹریننگ ہم سٹیپ وائز کرتے ہیں صحیح مگر الٹیمیٹ ایم ہمارے شکریر ہوتا ہے کہ یہ سپریم لیول ہے جہاں پہ ہم نے اس بندے کو پہنچانا ہے اس آفسر کو پہنچانا ہے جہاں پہ یہ آفٹر اس ڈیو کورس ڈیو کورس آف ٹائم وہ جگہ پہنچ ہے بلکل صحیح اچھا جب کوئی اس طرح کی صورتحال آتی ہے کہ دشمن نے عملہ کر دیا دشمن آپ کی فضا میں داخل ہو گیا ہے فضائی حدود میں داخل ہو گیا ہے سر کس طرح سے اس چیز کو لے کے چلنا ہوتا ہے اس کا ٹائم اپنے ٹیم کو بھیجنا ہے فضاؤ میں وہ کس طرح ہوتی اور آپ کو کس طرح اس کو ٹیک اپ کرتے ہیں میڈم پورا پاکستان جو ہے وہ ہر وقت ہر وقت جو ہے وہ کورڈ ہے پی ایف کے ایسٹ سے راؤنڈ دکھو اور سٹینڈ بائی ہے وہ ٹوٹل کورڈ ہے جس سے آپ یہ مراد لیں کہ جب بھی اگر کوئی بارڈر والیشن ہو رہی ہے اور اگر اس میں کسی بھی ٹائم پہ کوئی بارڈر والیشن ہم دیکھتے ہیں کہ ہونے والی ہیں تو ہمارے فائٹرز امیڈیٹل ٹیک آف کر جاتے ہیں اور اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے مطلب یہ ٹونٹی فور سیون ٹری سکٹی فائی ویڈ ڈیز آئی یر یہ ہر وقت ریڈی ہیں لوڈڈ ہیں اور جیسے ہی بس ان کو آپ ایسے سمجھ لیں کہ ان کو موقع چاہیے دشمن کو مار گرانے کا وہ اس نیت سے اور اس سوچ سے ہر وقت تیار بیٹھیں تو یہ مطلب نومل روٹین ہے ہماری مطلب یہ روٹین ورک ہے اس میں کرنا ہے ہی ہے یہ کرنا ہی ہے یہ ہی جذبہ ہے ایسا ہی ہے اچھا یہ بڑی بات ہے کہ یہ جذبہ ہوتا ہے اچھا جس طرح آپ نے بتایا کہ ہم پس کوئی کلی ہوتا ہے مطلب اس میں بدن نو سیکنڈ جیسیشن پہ آبا رہے گی لینا ہے اب اب ہی کو ونگ کم آنے کتنی بڑی رسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے کہ آپ نے پورے سکارڈن کو لے کے چلنا ہے ایچ اینڈ ایفریون سب کی ایک آپ نے ہر چیز کو کر کے چلنا ہے وہ کتنی بڑی رسپانسیبیلیٹی ہوتی ہے بلال صاحب آپ کی میڈم اس سٹیج پہ آکے رسپانسیبیلیٹی جیسے سے آپ سینے ہوتا جاتے ہیں سویس میں تو رسپانسیبیلیٹیز بڑھتی ہی جاتی ہیں رسپانسیبیلیٹی بہت بڑی ہے اگر آپ ریلائز کریں اور اس کے اندر میں ایسا یہ کہوں گے افسر کمانڈنگ فرد ہے واحد سب کچھ کر سکتا ہوں تو ایسا نہیں ہے میرا کام ہر وقت اپنی ٹیم کو بلکل چاہو کو چوبانہ تیار رکھنا ہے یہ ٹیم اتنی کیپیبل بنانی ہے کہ یہ ٹیم انڈیویجولی سارے اپنے اسائنڈ تاسک اور مشنز کمپلش کر سکے اگر یہ ٹیم بنانے میں میں کامیاب ہو جاتا ہوں جو کہ آپ کو الحمدللہ تینوں فورسز میں اور خاص کر کے پاکستان ایر فورس میں اس طرح کے کمانڈرز ہر جگہ ملیں گے اور انہیں کمانڈرز کو اس کام کے لئے ٹرین بھی کیا جاتا ہے تو وہ کام جتنا مشکل ہے اتنا آسان بھی ہو جاتا ہے کیونکہ ہر فرد کو سپاہی سے لے کر آفسر تک ہر بندے کو اپنا رول ان ٹاس پتا ہے پتا ہے آپ کو اس کے لئے کوئی ایڈیشنل کام نہیں کرنا ماں سوائے اس کے کہ آپ نے اس کو صرف ٹرین کرتے رہنا ہے بٹ ونڈا ٹائن کمز یو ڈونڈ نیڈ تو سپیک وہ خود لانچ ہوگا خود کرے گا اور آپ کی کام صرف منیجمنٹ پر رہ جائے گا مدب ٹرین تو بی زبر رہ جائے گا اچھا کوئی ایک ایسا ایونٹ یا ایسا کوئی ایکسپیرینس جو آپ شیئر کرنا چاہے جس میں جذبہ جو آپ کی ضائفت ہے وہ ہے اور وہ تو اسی طرح نے کہا کہ وہ ٹیم کا حصہ ہے وہ جذبہ اس میں بتانے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے وہ جذبہ ہے اندر تو خود ہر شخص ٹیم کا ہر میمبر خود کام کرے گا لیکن کوئی ایسا ایونٹ کوئی ایسا ایکسپیرینس پہ جذبہ ہلا بھی پہنچ گیا خود آپ کا بھی اور سب پوری ٹیم کا بھی کہ بس یہ دونا کرنا ہے اور جو ایک پاور تھی ہے جو ایک جذبہ وہ اس وقت پیک پہ تھا کوئی ایسا ایونٹ اس جذبے کے معاملے میں میں آپ سے سب سے ریسنٹ جو ایونٹ ہوا ہمارا ستہ ایس پر اس کی بات کرنا چاہوں گا کہ جس وقت یہ ہمارے دشمن نے اپنے ناپاک آزائم دکھا ہے تو اس وقت حالت ہر مجاہد کی یہاں پہ یہ تھی کہ ہر پائلٹ دوسرے پائلٹ پہ ہر انجینئر دوسرے انجینئر پہ اور ہر آفسر میں اکراوس دا بورڈ آپ سے فورسن بات کروں تو ہر بندہ دوسرے بندے پہ اپنے ملک کے دفاع کے لیے سب قد لے جانا چاہتا ہے ہر شخص اس آس میں تھا کہ مجھے موقع مل جائے اور یہ سارا کام میرے ہاتھوں ہو جائے اس چیز کو ریلیس کرتے ہوئے کہ یہ سارا کام جان لیوا بھی ہو سکتا ہے یہ سارا کام جو ہے آپ کی پوری زندگی کا رخ پتل سکتا ہے مگر کسی بھی انجام کی پرواہ کی بغیر ہر شخص کی خواہشیں تھی کہ کسی طرح یہ ایکشن کسی طرح یہ کام میرے ہاتھوں میرے ہاتھوں سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے آسیتات بلا شکار مہین موسیقی